اسلام علیکم ناظرین بریکس سے واپسی پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں جیسے کہ ناظرین بریکس پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس فرقے کے مطابق ان کے علاوہ جتنے بھی تمام مسلمان ہیں ان کے اقائد کافرانہ اور مشرکانہ ہیں اور یہ ان کو کافر اور مشترق قرار دے کر ان کی جانے بھی لیتے ہیں ان کے اموال کو بھی لوٹتے ہیں اور ان کی ہر چیز کو حتیٰ کے عورتوں کو بھی اپنے لیے مباہ خیال کرتے ہیں کیا یہ اسلامی خیال ہے کیا یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے اگر ہم اس چیز کا جائزہ لے تو ہمیں قرآن کی بہت ساری واضح طور پر ایسی قرآنی آیات ملتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بے شمار احادیث اور فرمان ملتے ہیں جس میں ایک مسلمان کی ایک مومن کی بے حرمتی کسی مومن پر تحمت لگانے کی اور کسی مومن پر لانت کرنے کی یا گالی دینے کی کس قدر مضمت کی گئی ہے اور کس قدر ممانعت بھی ہے سورہ نساء میں رسول خدا وند تعالیٰ واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کا دعویٰ کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو یعنی کہ اسلام یہ حق کسی کو بھی نہیں دیتا کہ اگر کوئی شخص اس مو سے زبان سے دین اسلام کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے ایمان پر شک کرے اور اس کو کافر یا مشرک کہے کہا جاتا ہے کہ اس آہد کی شان نزول کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید کو کچھ لوگوں صحابہ کی معیت میں کسی جگہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور خود حضرت عسامہ بن زید یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے قبول نہ کی تو اس کے بعد جو ہمارے ان سے جنگ ہوئی تو بہت سارے کافر اور مشرک مارے گئے اور ان میں سے ایک کافر حربی جب بھاگ رہا تھا تو ہم نے اس کا تعقب کیا اور اسے پکڑ لیا جب ہم نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے فوراں زبان سے شہاد کلمہ شہادتین جاری کر دیا کہ لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑا اور دین اسلام کا اقرار کر لیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ چونکہ اب جب کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیئر کر دیا ہے تو اب اسے مارنے کا کوئی جواز نہیں لیکن حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں اس نے یہ کلمہ صرف اور صرف موت کے خوف کی وجہ سے اور اپنے اموال کو بچانے کی وجہ سے پڑا ہے اور یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا یہ کافر ہے اور میں نے اس کو قتل کر دیا حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول خدا تک اس واقعے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور رسول خدا بہت ناراض اور غصے بھی تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اے عسامہ کیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر ڈالا عسامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ اس نے کلمہ اپنی جان بچانے کے لئے پڑا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کیا تم نے اس کا قلب کے اندر جھنکا تھا کہ اس نے جو یہ کلمہ زبان سے جاری کیا ہے یہ دل سے کیا ہے یا دل سے نہیں کیا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر ڈالا عسامہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی اس قدر تقرار کی اتنی مرتبہ اس جملے کو دھورایا کہ کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر ڈالا کہ میں اپنے دل میں یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش میں اس واقعہ سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا یعنی رسول خدا کی یہ تمبی اس قدر زیادہ تھی کہ عسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے تمام عمال اور اپنا پورا ایمان اکارت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور میری خواہش تھی کہ کاش میں اس واقعے کے بعد اب مسلمان ہوتا تاکہ یہ جرم مجھ سے سرزد نہ ہوتا تو ناظرین یہ ایک ایسی روایت ہے جو مسلمانوں کی تقریبا ہر قراب میں آپ کو ملے گی کیا اس کے باوجود کسی مسلمان کو کافر یا گشرت کہنا کسی مسلمان کو زیبا دیتا ہے یا اس کا یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک اور حدیث بڑی واضح ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جائے گا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وحی سے دھلیوی زبان سے نکلے ہوئی جملے یہ ایک اصول کو ثابت کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ وہ خود کافر ہے بلکہ کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا اب جب رسول نے کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا تو اب کوئی اگر کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ سچے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں ناظرین اس فرقے کے جرائم کو اگر تحریک میں دیکھا جائے تو انسان کا دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ اس مٹھی بر فرقے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو کس قدر ستایا ہے بارویں صدی حجری میں جو ان افراد نے کربلا کے اوپر جو حملہ کیا اور اس حملے میں جس قدر مومنین اور زائرین کو شہید کیا وہ آج بھی تاریخ میں وہ واقعہ مسلمانوں کو خون کے آنسر رولاتا ہے کہ وہ دن کہ جو دن تاریخ اسلام اور خاص طور پر تاریخ شیعت میں ایک انتہائی خوشی کا اور اہم دن اٹھارہ زلحج کا دن جو یوم غدیر اور عید غدیر کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن کہا جاتا ہے کہ کربلا کے بہت سارے لوگ نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت اور وہ خوشی کا دن وہاں منانے کے لئے گئے ہوئے تھے تو یہ مٹھی بر لوگوں کا گروہ وہاں آیا اور ان حت زائرین کو جو کربلا میں زیارت کے لئے آئے ہوئے تھے ان پر حملہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ان کا خون بہایا اور ان کی اموال کو لٹا اور یہ واقعہ بڑی تفصیلات کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے اور اس کے بعد اس کے صرف ایک ہی ایسا گنونہ کھیل نہیں کھیلا گیا مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی صرف ایک بار ہی نہیں کھیلی گئی بلکہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً بارہ دفعہ کربلا اور نجف اور اس کے اطراف پر حملے کیے گئے اور ان شہروں کو لٹا گیا کس لیے کیا یہاں یہود و نصارہ بستے تھے کیا یہاں کافر اور مشرق بستے تھے نہیں ناظرین یہاں وہی کلمہ گو مسلمان آباد تھے جو آج بھی آباد ہیں اور یہ مسلمانوں کے شہر تھے یہاں اللہ اور رسول اور رسول کے خاندان سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ان کا عقیدہ اس نام نہاد عقیدے کے ساتھ اس خود ساختہ عقیدے کے ساتھ نہیں ملتا تھا اس لیے ان کو کافر اور مشرق قرار دے کر ان کے شہروں کو لوٹا گیا اور یہاں قتل و غارت گھری کی گئی اور اس کے بعد اگر ہم حالیہ تاریخ میں دیکھیں تو یہ سلوک جو ان کا جو نام نہاد اور خود ساختہ روایات کا سہارہ لے کر ان معزز اور محترم قبروں کو قبروں کی جو بے حرمتی کی گئی صرف اس وجہ سے کہ ان کے عقیدے کے مطابق قبروں کے اوپر کوئی امارت نہیں بننی چاہیے کوئی گمبد نہیں ہونا چاہیے کوئی مزار نہیں ہونا چاہیے قبروں کو برابر ہونا چاہیے اگر چند لمحوں کے لیے اس عقیدے کو اس خیال کو مان بھی لیا جائے تو ان کی پھر یہ دشمنی ان کی یہ پھر قدورت اور عداوت یا ان کا یہ عقیدہ صرف قبروتہ کی محدود ہونا چاہیے تھا پھر کیا وجہ ہے کہ دین اسلام کی ایک ایک نشانی چاہے وہ مکہ میں موجود ہے چاہے وہ مدینہ میں موجود ہے تاریخ اسلام کے وہ بہترین آثار جو ہر دور کی نسل کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی آثار قدیمہ کی حصیت رکھتے ہیں ان کو کیوں مٹایا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ابائی گھر جہاں رسول خدا نے بچپن گزارا جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب بہت بہترین چیزیں موجود ہیں ان سب کو مسمار کیوں کیا جا رہا ہے تعمیر اور توسی کے نام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہر چیز کو کیوں ڈھایا جا رہا ہے اہلِ بیعت سے منصوب ہر چیز کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے اگر بات صرف قبروں تک ہی محدود تھی تو پھر اس کو قبروں تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا کیا یہ چیزیں بتاتی نہیں ہیں کہ یہ فرقہ اسلام کا نام لے کر دشمنی اسلام کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے ہر اس چیز کو ختم کر رہا ہے جس کا تعلق اسلام سے بنتا ہے یہ مسلمانوں کو ان کے عظیم تاریخی سرمائے سے محفوظ کر رہا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے فخر کرنے کے لئے یا اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی ایسی نشانی موجود نہ ہو تاریخی عیسائیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اس طرح کی لا پرواہی برتی گئی اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منصوب کسی بھی چیز کو محفوظ نہیں رکھا گیا تو آج ان کو اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں کسی طرح وہ ثابت نہیں کر سکتے اپنے عقیدے کو کہ حضرت مریم نے کہاں کہاں بیعت المقدس کے علاوہ کہاں کہاں عبادت کی کہاں کہاں حضرت مریم نے اپنی زندگی کے دن گزارے حضرت عیسیٰ نے کس طرح زندگی گزاری ان کے پاس کوئی بھی ایسا سرمایہ تاریخی طور پر نہیں کیونکہ انہوں نے اس سے لا پرواہی برتی سال سے اوپر ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس ایسے بہت سے تاریخی آثار ہیں جو ان کے مذہب کی حکانیت کو بھی ثابت کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کو بھی ثابت کرتے ہیں اور اگر ان کی حفاظت نہ کی گئی تو اسلام کی تاریخ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں حساس ہونا ہے اور سوچنا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں اور کن مقاصد کے تحت ہو رہی ہیں ناظرین جب جنت البقی کا انہدام کیا گیا اس کو مسمار کیا گیا تو پورے عالم اسلام میں ایک بیچینی اور استراب کی لہر دوڑی اور پورے عالم اسلام کے مسلمان مسترب ہوئے اور انہیں مظاہرے کیے لیکن اس کو کیا کہا جائے بے حسی کہا جائے بے حمیتی کہا جائے یا کیا کہا جائے کہ چند ہی سالوں میں تمام مسلمانوں کا احتجاج دم توڑ گیا اور یہاں میں اس چیز پر فخر کرتی ہوں اور فخریہ انداز میں اس کا اظہار کرتی ہوں کہ اگر کوئی بلند فکری یا زندہ شعور کی حامل مسلمانوں میں قوم ہے تو وہ شیعہ قوم ہے وہ مذہبہ تشیعہ ہے جو اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی ہر نائنصافی کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اس کے برے اثرات کو بھی پوری طرح درک کرتا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاریخ میں اٹھا کے تاریخ کو دیکھیں کوئی بھی ایسا موقع آیا جہاں عالم اسلام کو کسی طرح بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی مسلمانوں کے لیے کسی طرح بھی ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی جنہوں نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اور مسلسل اور لگاتار صدا احتجاج بلند کی وہ مقتب تشیعیوں کے پہلوکار ہیں جنت البقی کے حوالے سے دیکھ لیں یوم القدس کے حوالے سے دیکھ لیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی ہماری تسلیم بہن انڈیا سے بات کر رہی ہیں جی بہن آپ بات کر سکتی ہیں اسلام علیکم جی بہن آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے آپ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ کی آواز کلیر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے جذبات یقیناً وہی ہوں گے جو آج کے دن تمام مسلمانوں کے ہیں اور آپ کا دل بھی اسی طرح خون کے آنسو رو رہا ہوگا اور احتجاج کر رہا ہوگا یقیناً آپ نے فون کال کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا بہت شکریہ تو ناظرین جنت البقی کے حوالے سے یا یوم القدس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں صرف شیعہ مسلمانوں کا سرمایہ نہیں یہ تمام عالمی اسلام کا سرمایہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کون کر رہا ہے اور کب سے کر رہا ہے تو اس نے صرف اور صرف معذرت کے ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہ ان کی طرف سے مکمل بےہمیتی اور بے حصی کا مظاہرہ ہو رہا ہے آج اگر اہل تشیعوں کے ساتھ تمام مسلمان شانہ بشانہ ان معاملات پر کھڑے ہوتے تو آل سعود کو اس قدر جرت نہ ہوتی کہ آج آج اس دور میں ان دنوں میں دوسرے انبیاء کی قبروں کو مسمار اور ان کو بھموں سے اڑایا جاتا ہے اگر مسلمان متحد ہوتے متفق ہوتے اور اپنی دینی غیرت کو زندہ رکھتے تو آج جو جگہ جگہ کبھی شام میں کبھی عراق میں کبھی سعودیہ میں جو مسلمانوں کے عظیم تاریخی اثار اور عظیم تاریخی ہستیوں سے منصوب چیزیں اور وہ مزارات ان کی اس قدر بے حرمتی نہ ہوتی حضرت یونس علیہ السلام جو عظیم الشان نبی ہیں اور یہاں اسلام کا یہ عقیدہ یقیناً ہر مسلمان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے عقیدے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے والے پہلے آنے والے انبیاء پر صرف ایمان رکھنا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر اور ان کی شخصیت پر اسی طرح ہم نے مہرے عقیدت ثبت کرنی ہے جس طرح ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں ان کا مقام و مرتبہ یقیناً سب سے بلند اور عالی ہے لیکن ہمیں ان کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام انبیاء کی بھی عزت و احترام اسی طرح ہمارے مذہب میں واجب ہیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج اسی ٹولے نے اسی بزر خرید اور یہود و نصارہ کے پالے ہوئے ان کتوں نے آج کے اس دور میں میڈیا جب ہر جگہ پر ہر مسلمان تک وہ آواز پہنچ رہی ہے ماضی میں کہہ سکتے تھے کہ یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچیں یا ہم تک دیر سے پہنچیں جب یہ واقعہ ہو چکا تھا ہم کچھ نہیں کر سکے لیکن آج کے دور میں سب پر حجت تمام ہو چکی ہے کوئی بھی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ یہ اطلاع ہم تک نہیں پہنچی تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے اکابرین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قبر کو نبی خدا اس قدر جرت ان دشمنوں کے ذر خرید گروہ کی پہنچ چکی ہے کہ نبی اسلام اور مسلمانوں کے عظیم الشان نبیوں کی قبروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے اور مسلمان خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین ان چیزوں پر اگر ہم بے حصی کا مظاہرہ کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم سب چیزوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اپنے آج کے حالات کو دیکھئے حساس ہو جائیے سوچئے کہ اگر آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا کیا رسول خدا ہم سے یہی توقع رکھتے تھے کہ دین اسلام کی آثار کو آپ کی آنکھوں کے سامنے مٹایا جاتا رہے دین اسلام کو نقصان پنچایا جاتا رہے اور آپ اپنے گھروں میں خاموش بیٹھ جائیں کم از کم احتجاج کرنا آپ کا حق ہے اور آپ پر واجب بھی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ پروگرام کے شروع میں اس چیز کو بیان کیا کہ علماء کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر احتجاج کرنا عجرِ رسالت ادا کرنے کے موجود ہے یہ عجرِ رسالت ادا کرنا ہے اور اگر آپ یہ چیز اس چیز پر بھی بے حص ہے اور آپ اپنا احتجاج نہیں کرتے اور اس ٹولے کو ان کی سرگرمیوں سے باز رکھنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے تو یقیناً آپ کا حشر ان سے بھی بتر ہوگا ہمیں جاگنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے شام میں کیا نہیں ہوا صرف سوائے مقتب تشیعوں کے لوگوں کے میں نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ شام میں جو لاکھوں بے گناہ مسلوم انسانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو خون بہایا گیا جو بچوں کو زبا کیا گیا جو جوانوں کو سرطن سے جدا کیے گئے جو گھروں کو آباد کیا گیا جو ہستے بستے شہروں کو ویرانوں میں تبدیل کیا گیا اور جو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو بے دردی سے اور بے حرمتی سے بموں سے اڑایا گیا کسی نے احتجاج کیا یہ جنتر بکی تو نوے سال پرانی بات ہے اس پر ہماری غیرت تو کب کی سو چکی ہے اس کے معاملے میں تو ہم بے حص کب کی ہو چکے ہیں لیکن ناظرین یہ تو حالیہ دور کے واقعات ہیں اور پھر حضرت یونس علیہ السلام جو عظیم الشان نبی ہیں اور جن کا قرآن جیسی مقدس کتاب میں تذکرہ ہے جی ہمارے ساتھ سسٹر مستجاب ہماری عالمہ سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں یقیناً ان کی آمد ہمارے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ایک فخر کا باعث ہوتی ہے اور مفید بھی ثابت ہوتی ہے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ آج کی روز تمام ممنین کو تحزید پیش کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتی ہے آج شوال کو فقط جامل اندھام الجننت البطی ہے آج تو ہر روز ہے بے شک بے شک بہت خوب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی کی بیٹی کی قبر کی منحدن کرنے کی رسم اور صحابہ کی قبر کو مسمار کرنے کی رسم یہ آل یہود نے اجاد کی تھی اور آج ان کی نسل نے پر قرار رکھی اگر آج آل یہود کہے کہ ہم بریوزمہ ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بانی یہیں ہیں آج داشت گروہ کی بانی کون ہیں یہی لوگ ہیں بنیاد ان لوگوں نے رکھی اور آج اللہ کرے کہ ان کے سر پر یہ آئیں اور ان اس عقیدے کی اجاد ان لوگوں نے رکھی تھی اور آج مسلمان اور شیعہ قوم یہ ہمیشہ صدا بلند کرتی رہی یہ کون سا عقیدہ ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ قبروں کو مسمار کیا جائے اور آج تمام نبیوں کی قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے مساجدی عبادت لوگ کو مسمار کیا جائے آج کا مسلمان کہاں سو رہا ہے کہاں ہیں لا اللہ کہنے والا کہاں ہیں محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ یہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے تمام امت محمدیہ کا مسئلہ ہے اور جو بھی توحید پرستے میں سمجھتی ہوں یہ ہم سب کے لیے مسئلہ ہے آج مسلمان قوم فقط ایک دوسرے کو میسج کر کے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادا کر دیا یا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میڈیا پر ایک نیوز خبر چلا دیا اور ہم نے اپنا حق ادا کر دیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہونے کربلا میں مسلمانوں دیکھو سوچو لمحے فکریہ ہے تمہارے لیے کہ چھوی گردن پر چلائی جا رہی ہے کتنا عذیت کن طریقے سے زبا کیا جا رہا ہے جیسے کربلا سے شروع ہوا تھا کلو یوم ناشورہ کلو ہر دن کربلا آج بھی ہمارے بھی وہی آلت ہے چھوی گردن پر چلائی جا رہی ہے اور اللہ اکبر کہا رہا ہے یہ کون سا دین ہے دین اسلام نے سلامتی کا پیغام دیا پیس کا پیغام دیا دین اسلام دوسرے مذاہد کو حق دیتا ہے کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں ان کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو ان کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق چلیں آج لا الہ کے پرچم اٹھا کے یہ یہ کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے یہ حقیقت میں اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں اور ان کا کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے اور ہم سب کے لیے ہمارے سر پر اس وقت سخت ذمہ داری ہے ہمارے سر پر کہ ہم ان کے خلاف ہر جگہ صدا بلند کرے میں دیکھتے ہوں میڈیاں کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے بس نیوز ہے تو نیوز کی حد تک آج میں دیکھتے ہوں کسی کے باپ کی قبر کو اڑایا جائے کسی کی ماں کی کسی مسلمان کی ماں کی قبر بحملہ کیا جائے وہ برداشت کریں گے تو وہ جن سے ہم نے دین لیا جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں انبیاء خدا نے دین سکھانے کے لیے قربانیاں دیں کم اکم ہو جائے تو سوچو ان کی قبروں کو کیوں اڑایا جا رہا ہے یہ شکس سسٹر آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کام دیتے ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ اس طریقے سے ہم نے نہ کیا تو کل ان کے ساتھ ہو رہا ہے پھر ایک دن آئے گئی ہمارے سر پہ آئیں گے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں بیٹھے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا وہ بہت جلدی سے دشمن اپنی سازدشوں سے آ رہا ہے یہاں شام میں ہوا چھپ رہے مسلمان ایک شیعہ قوم نے صدا کہ شام میں کیا آیا شیعہ لوگوں کا تعلق ہے حالانکہ تمام امت مسلمہ کا تعلق ہے کہ کربلا میں کیا تھا توحید دین اسلام کو زندہ کیا گیا فقط شیعہ کو زندہ نہیں کیا گیا تھا دین اسلام کا پیغام دیا گیا تھا حد کو باطل کی پہچان کروائی گئی تھی اب وہاں سے کربلا کربلا سے آپ دیکھیں کہاں پہنچتے ہیں قضا کی حالت آپ کے سامنے ہیں اور امت مسلمہ کتنی بے حیثی سے گئی تھی ہیں اور وہ اسرائیل کتنی جاریت سے معصوم بچوں پہ حملے کر رہا ہے ہم مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کھانا کھلا کے بس ایک ہے کر کے ایک آہاں کر کے کیا اور ایک نیو سن کے اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے آقادہ کر دیا نہیں ہمارے کاندوں پہ بہت سخت ذمہ داری ہے کل ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بھی وہ ہی کہیں کہ ہم نے کربلا میں بہت سارے لوگ بعد میں قیام کیا توابین آئے بہت سارے لوگوں میں ان کے قیام کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب سید شہدہ نے صدا بلند کی تھی اس وقت مدد کو نہیں پہنچے تھے اور یہ لوگ ہمیں صدا بلند نہیں کر رہے بلکہ ہم صدا ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہمیں سننی چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ماں مسلمان سے کسی نے کہا تھا مالا میرے گوڑے بھی حاضر ہیں کتنے کہیں تلوارے بھی دینے کے لیے حاضر ہوں اللہ نے فرمائے ان کیزوں کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ سسٹر تمہاری صدا کی تمہاری آواز کی میرے ساتھ ضرورت ہے بہت شکریہ سسٹر تمہا کربلا میں جان دو بے شک بے شک بہت شکریہ سسٹر آپ کا بہت خوبصورت پیغام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو ہم آپ سے معذرت کے ساتھ خدا حافظ کریں گے ناظرین اس خوبصورت پیغام کے ساتھ جو ہماری عالمہ سے مستجاب زہرہ نے دیا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اب جاگنے کا وقت ہے اور اتحاد کا وقت ہے مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو یقیناً یقیناً آنے والے جو وقت ہے وہ تم لوگوں کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل اور کھٹن ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ